بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارے دین میں نکاح کے رشتے کو ایک خاص زاویے سے دیکھا گیا ہے اس کی کچھ چیزیں میں پہلے آپ سے ارز کروں گا پھر ان سوالوں کے جواب میں دین کا موقف آپ کی سمجھ میں آ جائے گا ایک مرد و عورت یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ انہیں میاں بیوی کی حیثیت سے زندگی بسر کرنی ہے یہ زندگی بھر کا فیصلہ ہوتا ہے پہلا سوال یہی ہے کہ زندگی بھر کا فیصلہ کیوں ہوتا ہے اس کی کیا ضرورت ہے ایک مرد و عورت کچھ عرصہ جب تک پسند کریں گزاریں الگ ہو جائیں ایک دو چار پانچ سات لوگوں سے یہی رشتہ و تعلق رکھا جا سکتا ہے اس سے بھی آگے بڑھ کر اگر اسے آزادانہ جنسی تعلق میں تبیل کر دیا جائے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ نے پہلے دن سے یہ کیوں پسند کیا کہ سنجیدہ اور زندگی بھر کے تعلق کے ساتھ یہ رشتہ وجود میں آئے کیوں پسند کیا اس کو اس کا جواب یہ ہے اس لیے پسند کیا کہ اس رشتے سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کرنے کا ادارہ بنایا ہے اگر انسان اس رشتے کے بغیر آسمان سے نازل ہو جاتے درختوں کی طرح زمین سے اک پڑتے تو اس سب کچھ کی ضرورت نہیں تھی اب چونکہ ایک میاں بیوی کے رشتے کے لازمی نتیجے کے طور پر ایک بچے کو آپ کی آگوش میں آ جانا ہے بچہ بلکل ناتوا ہوتا ہے جانور کا بچہ بھی کچھ دیر کے بعد اپنے پاؤں پر کھڑا ہو جاتا ہے اس کو پاؤں پر کھڑا ہونے کے لیے بھی تین چار سال چاہیے ہوتے تعلیم تربیت غرض یہ کہ اٹھارہ بیس سال تک والدین کے زیر سایہ رہ کر اگلا انسان بنتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی اسکیم یہی ہے اس لیے پھر اس رشتے کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا قانون ہمیشہ یہی رہا کہ یہ زندگی بھر کے اہد کی حیثیت سے وجود میں آئے زندگی بھر کا سنجوگ ہو تیہ ہو جائے کہ اگر کوئی غیر معمولی حالات پیش نہیں آتے تو ہم میاں بیوی رہیں گے اور میاں بیوی کی حیثیت سے دنیا سے رخصت ہوں گے اس تصور کو سامنے رکھ کر اللہ تعالیٰ نے یہ تجویز کیا کہ اس میں یہ دنیا ہے کھانا ہے پینا ہے اخراجات پورے کرنے ہیں دنیا کی سب سے بڑی حقیقت وہ ہماری معاش ہے یہ آپ لوگوں کو بھی اگر کوئی چیز اٹھا کے باہر لے آئی ہے تو غور کریں معیشت کی جدد جود ہے لوگ اپنا وطن چھوڑنے مجبور ہوتے ہیں تو کس لی ہے معیشت کی بہتری کے لیے دنیا کی بہت بڑی حقیقت اس وقت آپ قوموں اور ملکوں کی سطح پر دیکھیں تو سب سے بڑا مسئلہ کیا ہوتا ہے کسی ملک کی معیشت سنگاپور اگر دنیا میں ممتاز ہے تو اپنی بہتر معیشت کی وجہ سے ہمارا ملک اگر گداگری پہ مجبور ہے تو اپنی معیشت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کیا کہ معیشت کی یعنی کمانے کی اخراجات پورے کرنے کی ذمہ داری اس رشتے میں مرد اٹھائے گا عورت کھائے کمائے کاروبار ملازمت کریں جو وہ حاصل کرے گی اس کا ہے اس پر کوئی ذمہ داری نہیں ڈالی جائے گا ذمہ داری صرف مرد اٹھائے گا کمائے گا وہی اخراجات وہی پورے کرے گا ذمہ داریاں وہی سب اٹھا کے اپنے تقاضوں کے مطابق ان کو پجا لائے گا اولاد کی ذمہ داری بھی اس وقت پر ہوگی یعنی کھانے کمانے یہ تمام تر ذمہ داری اسی تھی عورت کے مطالبات کے لحاظ سے اس کو رہنے کی جگہ فرام کرنا اس کو نان و نفقہ جس کو انہوں نے کہا اخراجات پورے کرنا کھانا ہے پینا ہے لباس ہے چھت ہے سب چیزیں یہ مرد کی ذمہ داری ہے ان دو باتوں کا بڑی اچھی طرح فرق سمجھ لیجئے ایک یہ ہے کہ آزادانہ مرضی سے عورت نے بھی کچھ کنٹیبیوٹ کر دیا مرد نے بھی کر دیا وہ بالکل الگ چیز وہ ذمہ داری نہیں ہے ذمہ داری کس کی کون نہیں کمائے گا یا اخراجات پورے نہیں کرے گا تو قانون کے سامنے جواب دے ہوگا اور خدا کی عدالت میں بھی جواب دے ہوگا وہ مرد ہے جب یہ ذمہ داری مرد پر ڈالی گئی تو اس کو کچھ اختیارات دیئے گئے لگائی گئے پابندیاں بلمو معاشی پہلو سے لگائی گئے وہ دیکھئے کیا ہے وہ سب سے پہلے جب یہ معاہدہ کرے گا یہاں میں ایک بات اور بھی ارز کر دوں کہ یہ کیونکہ معاہدہ ہے اس لیے اس معاہدے کے شرائط کچھ بھی تیہ کیے جا سکتے ہیں اس کی اجازت اللہ اللہ کے رسول نے دی ہے اور بڑی تاقید کے ساتھ یہ کہا ہے کہ مرد و عورت مل کر جو معاہدہ کریں گے اس کے شرائط کو سب سے بڑھ کر پورا ہونا چاہیے جو دنیا میں کسی بھی معاہدے کے بارے میں سوچا جا سکتا کیونکہ یہ زندگی بھر کا معاملہ ہے آپس میں ایک مرد و عورت جو چاہے تیہ کر لیں لیکن اگر وہ کچھ بھی تیہ نہ کریں اللہ کا قانون پریویل کرے گا اس کی روح سے چونکہ ذمہ داری مرد پر ڈالی گئی ہے تو اس سے کہا گیا ہے کہ وہ فوری طور پر عورت کی حیثیت کے مطابق اور اپنی حیثیت کے مطابق ٹوکن یا علامت کے طور پر ایک رقم اس کے ہاتھ پر رکھ دیں اب آپ نے ایک مالی معاہدہ کیا ہے تو پھر آپ کو اس کو سنجیدگی سے لینا چاہیے دیکھا اگر آپ نے کہ جب ہم کوئی بڑا معاملہ کرتے ہیں مالی نوعیت کا تو اس میں کہا جاتا ہے کہ یہ اتنا بڑا معاملہ اس کا بیانہ بھی اسی کے لحاظ سے ہونا چاہیے اس کی حیثیت ایک علامتی اظہار کی ہے ٹوکن کی ہے یہ اس بات کا اظہار ہے کہ میں نے آپ کے ہاتھ پر رکھ کر آپ کو اتمنان دلا رہا ہوں کہ یہ اسی عزت اسی وقار کے ساتھ ہمیشہ آپ کے ہاتھ پر آتی رہے یہ اس بات کا اظہار ہے اس کو مہر کہا جاتا ہے جو آپ نے تعلق قائم کیا ہے اس تعلق کے نتیجے میں اخراجات کی نان و نفقہ کی اظہار میں تبیل کر دیا گیا تو مہر عجر صدقہ اس کے لئے بہت سے الفاظ ہیں یہ قرآن میں استعمال ہوئے ہیں وہ عربوں کی تعبیرات ہیں اللہ تعالیٰ نے لازم کر دیا کہ چونکہ یہ مالی ذمہ داری اٹھانے کا معاہدہ ہے تو اس لئے اس کی پدا بھی مال کی ادائیگی سے ہوگی نان و یعنی جیورسٹ یا فقہا وہ جب کسی چیز کو قانون کی صورت دیتے ہیں تو اس کے لئے کوئی ترم بنا دیتے ہیں تو انہوں نے یہ نان و نفقہ کی ترم بنا دی یعنی ویسے تو نان روٹی کو کہتے ہیں نفقہ خرچ کو کہتے ہیں تو جیسے ہم اردو زبان میں خرچ خراجات نان و نفقے کا مطلب یہ تو ذمہ داریاں اس کے ساتھ ایک اور ذمہ داری یہ ڈالی گئی ہے کہ عورت کے ساتھ اس کے معاہدے کے نتیجے میں اس کے مطالبے کے نتیجے میں اپنی خوشی سے اگر تم کوئی جائدات کوئی روپیہ بڑے سے بڑی رقم بھی اس کو دے دیتے ہو اور وہ اگلے دن طلاق کا مطالبہ کر دیتی ہے ایک پیسہ بھی واپس نہیں لے سکتے وہ دیا گیا بلکہ اس کے لئے قرآن کے الفاظ یہ ہے کہ حرام ہے تمہارے لئے اگر تم اس میں سے ایک پائی بھی واپس کرنے کا مطالبہ کر تو یہ مرد کے اس فریضے کے نتائج ہے جو اس پر ڈال دیئے گئے مہر علامت کے طور پر نان و نفقہ زندگی بر کی ذمہ داری کے طور پر اور اگر کسی اچھے لمحے میں دو چار گھر نام لگوا دیئے ہیں تو ہمیشہ کے لئے واپسی کی حرمت کے طور پر یہ اللہ طالع کا قانون اس کے ساتھ اس کو ایک ذمہ داری جب دی جاتی ہے تو اس کے نتیجے میں کچھ استحقاق بھی حاصل ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اب جو گھر کا ادارہ بنایا ہے اس کا سربراہ ہوئی سربراہ اس سے زیادہ کچھ نہیں سربراہ کا مطلب یہ ہے کہ یہ ادارہ دو افراد نے بنایا ہے ایک مرد اور ایک عورت تین ہوتے تو جمہوریت کے اصول کو نافذ کیا جا سکتا دو میں یہ تاقید کی گئی ہے کہ تمام معاملات رائے دے کر مشورہ لے کر ایک دوسرے کا احترام کرتے ہوئے قائل کر انجام دیے جائیں لیکن اگر کوئی ایسا مرحلہ آجائے جہاں فیصلہ سنانا ہے اور وہ زندگی میں آتے ہیں جو پھر مرد کا حق ہے اس کا مطلب ہے کہ گھر کی سربراہی کی ذمہ داری اس پر ڈال دی گئی اس کو آپ اس کی ایک فضیلت بھی کہہ سکتے جو اس ذمہ داری کے نتیجے کے طور پر اس کو حاصل ہوئی کیونکہ تمام مالی اجازت دی گئی ہے مسیحیوں کے ہاں تو اس کی اجازت ہی نہیں تھی عورت مرد دونوں فیصلہ کر سکتے ہیں دونوں کو حق دے دیا گیا ہے کہ وہ اگر الگ ہونا چاہے تو ہو سکتے مرد بھی الہدی کی اختیار کر سکتا ہے کسی بھی مرد پر عورت بھی کر سکتی ہے لیکن پرسیجر الگ الگ ہوگا مرد فیصلہ کرے گا کہ میں الگ ہو رہا ہوں عورت مطالبہ کرے گی کہ میں الگ ہونا چاہتی یعنی دونوں میں پرک یہ ہوگا اور وہ جب مطالبہ کرے گی بلکل اسی طرح جیسے کسی ادارے میں ہم کام کر رہے ہوتے ہیں تو وہاں جو ادارے کا سربراہ ہے وہ تو سروسز ٹرمیلیٹ کر دیتا ہے لیکن مجھے یہ آپ کو چھوڑنا ہوتا ہم اصفہ دیتے بلکل وہی طریقہ یہاں بھی اختیار کیا گیا ہے کیوں اختیار کیا گیا ہے اس لیے کہ بہت سے مالی معاملات ہو چکے ہوتے وہ مردی نظم ہے جو میں نے مخصر لفظوں میں سمجھا دیا ہے آپ یہ سارا ایک طرف اگر آپ نکاح سے پہلے دونوں بیٹھ جائیں اور اس میں اس سے کوئی مختلف بات تیہ کر لیں تو نہ اللہ کو اعتراض ہے نہ اللہ رسول کو اعتراض یہ جو بلکل جو کچھ آپ تیہ کر لیں بعض دوقات خواتین آج کل کا چونکہ فیمنزم کا زمانہ ہے تو باہر بھی آپ بات کریں تو وہ یہ کہتی ہیں کہ ہمیں کیوں سربراہی نہیں ملتی تو میں نے کہ بی بی آپ بیٹھ کے تیہ کر رہے کہ آپ سربراہی کریں گی لیکن پھر ذمہ داری بھی اٹھانی پڑے گی نہیں نہیں ذمہ داری ہم کیوں اٹھائیں یہ جواب ہوتا ہے ذمہ داری تو پھر اٹھانی پڑے نہیں دیکھئے جو اللہ تعالی کا بنایا ہوا قانون ہے وہ تو وہی ہے جو میں نے پورا بیان کر دیا آپ کے سامنے یہ اس کے ساتھ واضح کر دیا ہے کہ اگر اس سے مختلف کوئی شرائط تیہ کرنی ہو زندگی بھر کا عہد ہے یہ اس کے لیے لازم ہے اگر یہ نہیں کیا جائے گا تو پھر اولاد کی ذمبیداری اٹھائی نہیں جا سکتے اس سے نیچے اللہ تعالی کسی چیز کی اجازت نہیں دیتے لیکن اس کے علاوہ آپ جو شرائط چاہئے تیہ کریں موسیقی